تو اگر آپ تیاری کا آسان طریقہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت کم عرصے میں مایوسی کو ختم کر کے اپنی سکسس کو یقینی بنا سکیں تو سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے پیرنگ سکین سمجھنا ہاں میں آپ کو پہلے پیرنگ سکین سمجھ جاؤں گا پھر اس کے مطابق بتاؤں گا آپ کیسے تیاری کریں تو بچوں پیرنگ سکین ہے سب سے جو نیم چیز ہوتی وہ تھی شورٹ کورسن تو پہلا میں آپ کو شورٹ کورسن کے بارے میں بتاؤں گا اگر کل بچہ مارکس کرنا چاہتا ہے یا وہ پاس ہونا چاہتا ہے تو بچوں سب سے نیم چیز دیو ہے دونوں چیزوں کے لیے وہ شورٹ کورسن ہیں تو پہلا جو شورٹ کورسن ہوتا ہے اس کو کورسن نمبر ٹو کا نام دیا جاتا ہے یہ جو ہے یہ چیپٹر نمبر جو ہے ہمارے پاس ٹین چیپٹر نمبر ٹیلیمن اور یہ جو ہے یہ چیپٹر تبیلپ ان تین چیپٹروں سے پہلا شورٹ کورسن بننا ہے اس میں تین شورٹ کورسن ہوں گے اس میں دو شورٹ ہوں گے اور اس میں بھی تین شورٹ کورسن ہوں گے توٹر بچوں تین اور دو پانچ اور تین آٹھ سوٹ کوئسن ہو جاتے ہیں توٹر کتنے ہوگا آٹھ آپ نے کرنی ہوں گے پانچ میں پہلے پیرنگ سکیم بتاؤں گا پھر طریقہ بتاؤں گا تو تھوڑا سا ضرور روح سے ویڈیو کو دیکھیں اگلا کوئسن جو ہے بچوں یہ ہے کوئسن نمبر تھیر ہی آئے گا یہ کس کس چیپٹر سے بنے گا چیپٹر نمبر ہے فورٹین چیپٹر نمبر ہے ففٹین اور بچوں یہ بنے گا چیپٹر نمبر ہے سکسٹین سے کس میں سیمیلر تین شورٹ کوئسن دو شورٹ کوئسن اور پھر تین شورٹ کوئسن توٹر ایٹ ہوں گے جس میں سے آپ نے پانچ کر دیوں گے جو تھرڈ پارٹ ہوگا بچوں اس کو کوئسن نمبر کوئسن نمبر فور کا نام دیا جائے گا یہ کس چیپٹر سے آئے گا چیپٹر نمبر آئے گا جی ہمارے پاس تھرٹین چیپٹر نمبر آئے گا جی سیونٹین اور چپٹر نمبر ایو ایٹین سے بچوں اس میں آئیں گے تین شورٹ کوسن اس میں بھی آئیں گے تین شورٹ کوسن اور اس میں آئیں گے دو شورٹ کوسن توٹل سیمیلر آج شورٹ کوسن آپ نے پانچ کرنے ہوں گے اب بچے جو پاسٹ رہا چاہتے ہیں بچوں غور کرو آپ چاہتے ہو کہ آپ سارے کوسن کو اٹیمٹ کرو لیکن آپ کو بہت آسان سا طریقہ بتا دی جو سارے چپٹر یاد نہیں ہو چکتے تو غور کرو بچوں کرنے کتنے ہیں پانچ اب ہمارے پاس آٹھ ہیں پانچ کرنے تین شورٹ سکتے ہیں کیسے بلا آپ گیارمہ چھوڑ بھی دو گیارمہ چھوڑ بھی دو پھر بھی آپ چھوڑ پانچ کرنے لیکن ہمیں پانچ کرنے پھر بھی ایک بارڈ رہا ہے تو دو چیکٹر کرنے پڑیں گے پہلے آپ کو جز کو اٹیمٹ کرنے کے لئے اب نیسٹ جز کی طرف پانچ کرنے ہیں ہمارے پاس تین چیکٹر بچوں اگر میں فیفٹین کو رہنے دوں تیسرا یہ جو چیکٹر فورٹین اور سکسٹین ہے فورٹین اور سکسٹین میں بھی چھوڑ کرنے کتنے ہیں پانچ ابھی بھی ہمیں ایک چوڑیس ہے چیکٹر چھوڑ بھی دیا ہم اس کو سکپ کرتے ہیں تو بچوں دو چیکٹر چھوڑ کرنے کتنے پانچ دیکھو بار کرو دو چار چھوڑ چیکٹر چھوڑ چیکٹر کروگے تو آپ کے سارے شورٹ کورسن اٹیمٹ ہوتے ہیں آپ پندرہ شورٹ کورسن بہا آسانی اٹیمٹ کرتے ہو مین اگر آپ پندرہ کو دو سے ملٹیپلائی کرتے ہو تو تھرٹی مارکس آپ اٹیمٹ کر سکتے ہو اب چھین دن میں کیا سکتے ہو یاد رکھو آپ اے پلاس میں جو شورٹ کورسن ہے نا شورٹ کورسن ان کی ایوریج نکالو نا ایوریج آپ نے کرنے کی اس طرح ہے بھلا یہ جو دو اور دو چار چیکٹر ہیں نا ان چار چیکٹروں کے اے پلاس سے کمپلیٹ کوئی شورٹ کورسن اگنیس کرنا ان چار اور چیکٹر کو اسی طرح تیار کر لینا ہے آپ کے لیکن یہ دو چیکٹر ہیں اس میں آپ نے اے پلاس میں دیکھنا ہے جس کے اوپر ٹائمز لکھو دو ٹائمز تین ٹائمز وہ بہلے کار لیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل ایوریج جو بنتی ہے وہ ہر چیکٹر سے ایک تین شورٹ کورسن کے عادت بن رہی ہے ایک تین یا ٹون ٹھیک یعنی کہ بیس شورٹ کورسن ایوریج ہیں ہر چیکٹر میں تو آپ کیا کرو آپ ہر ایک چیکٹر کرو بیس شورٹ کورسن صرف تاکہ سارے شورٹ کورسن اٹیمٹ ہوتے ہیں آپ تیس نمبر کے حق باپ پاس ہو چکے ہیں آسانی سے بائیس میلہ پاس ہوتا ہے سیفٹیٹ ہوتے ہوتے ہیں ہافٹ بارس آپ نے اٹیمٹ کار لے گی سیفٹ چھے چاہتوں سے بہ آسانی اب دوسرا جوز ہوتا ہے بڑا ایمپورٹنٹ جو اگر بچے مارکس اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو بچے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نمبر تو بیٹا وہ ہے ایم سی کیوز ایم سی کیوز ایم سی کیوز بڑا ایپورٹنٹ پارٹ ایم سی کیوز بیٹا کس طرح ڈسٹیبیشن ہوتی ہے تو جو چیپٹر نمبر ہمارے پاس ہے آجی ٹویل چیپٹر نمبر جو ہمارے پاس آجی ٹویل اور جو چیپٹر نمبر ہمارے پاس آجی سکسٹین ان تین چیپٹروں میں دو ایم سی کیوز آنے ہیں باکہ اپنی جتنے بھی چیپٹر ہیں سب میں ایک ایک ایم سی کیوز آنے ہیں ٹھیک ہے نا باکہ سب میں ایک ایک شورٹ برسن آنے ہیں تو بہت کرو ٹوٹل بارہ ہونے ہیں ٹوٹل کتنے ہیں بارہ ہونے ہیں ایم سی کیوز بارہ میں سے چھے ایم سی کیوز صرف تین چیپٹروں سے مان رہے ہیں اگر آپ ان تین چیپٹروں کے ایکسرسائز والے اور اے پلس میں جو پہلی زیادہ شورٹ ایکسرسائز والے وہ کر لیتے ہو وہ کرنے سے آپ کے چھے ایم سی کیوز اٹیمٹ ہو جاتے ہیں باقی چھے بارکی ان کے آپ نے صرف ایکسرسائز والے کرنے کوئی ایم سی کیوز مس نہیں ہوگا تو یاد رکھیں بارہ ایم سی کیوز اگر یہ آپ کر لیتے ہو تو آپ کے فورٹی مارکس ہو گیا فورٹی ٹو مارکس جسٹ سکس ڈیز نے آپ کر سکتے ہو اب اس کے بعد جو کام ہے وہ آؤٹسٹیننگ سٹوڈنٹس یا ایرلی سٹوڈنٹس جو کچھ سے زیادہ 50 کے قریب آجائے 60 میں سے تو وہ چاہے ایک شورٹ کوسن ایک لانگ کوسن کا پارٹ ضرور حل کریں ایک پیر اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن پھر بار میں بتاؤں گا کہ جو بچے چاہتے ہیں کہ ہمارا لانگ نہیں سنا ہوں آؤٹسٹیننگ مارک 60 میں سے 60 حاصل کنا چاہتے ہیں تو بچوں یہ لانگ کا پارٹ ان کے لیے بڑا ضروری ہے یہ لانگ پارٹ ان کوسن کے لیے ان بچوں کے لیے میرے بچوں بہت زیادہ ضروری ہے پہلا جو لانگ کوسن کا پارٹ ہوگا نا وہ آنے آپ اس کا اے پارٹ ہاں ہر لانگ کوسن میں دو پارٹ ہوتے ہیں اے پارٹ بھی اور بی پارٹ بھی اے پارٹ جو ہوگا وہ آئے گا چپٹر نمبر 10 اور چپٹر نمبر 11 جو بی پارٹ ہوگا بی پارٹ ہوگا وہ آئے گا چپٹر نمبر 12 اس میں تھیل آنے کے زیادہ چانچ ہے اس میں مینری کا لانا جو بچے ہیں جو بچے ہیں بہت زیادہ پور ہے بہت زیادہ کم رو رہا ہے ایک لانگ ٹرم پہ ہو جاتے ہیں تین چپٹروں کو کابنی آپ کے آج نمبر 10 میں آئے گا کر 50 مارکس ہو جاتے ہیں تو بچے یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے اتنا کرو کہ بڑی آسانی سے موت کم ٹرمینا پہ ترے نمبر لے سکتے ہیں اگر آپ مزید آگے جانا جاتے ہیں جو بچے آؤٹسٹرنگ ہیں مجھے کھنے تھا جو ساتھ سوچ لوگ کو سنا ہے وہ چپٹر نمبر 13 سے A پارٹ آنا ہے اور جو B پارٹ آنا ہے وہ 14 سے آنا ہے اس سے تھوڑی آنے کے چانس ہیں اس سے ممیلکہ آنے کے چانس ہیں میں اپنے آؤٹسٹرنگ بچوں کے لئے ایک لات کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کبھی بھی اس پر آپ ملے بلیب نہیں کرنا اگر آپ مارکس لینا چاہتے ہو یہ سکیم ہر دفعہ جو لانکسوں میں لینا ہیرا پیری بکرتے رہتے ہیں ہیرا پیری اس طرح آئے کر میں نے خود دو طرح کی پیرنگ سکیم رکھی ہیں تو زیادہ مجھے اچھی یہ لگی تھی تو اس لئے آپ کے سامنے یہ میں نے بیانا کھار دی اس کا جو تیسرا پارٹ ہوتا ہے وہ آنا چپٹر نمبر 15 اور چپٹر نمبر 16 میں سے A پارٹ آئے گا یہ بھی پارٹ آئے گا وہ چپٹر نمبر 18 سے ممیریکل ہر دفعات اس میں تو ممیریکل ہی آنا ہے اس میں لانڈ یعنی کہ تھیوری آنے کے چانس سے آنا ہے تو چو بڑا آسان ادھر سے ہمیں سکیچن ہو جاتا ہے کس طرح ہم تیاری کریں تو مجھے میتے آپ کو میری بات کی سمجھ آئیے اللہ حمینہ سیلی